موسیقی 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 بھیڑ سے پیچھے ہٹ گئے کیجریوال موسیقی 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 اب کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ کہنا بہت آسان ہے کرنا بہت مشکل کیونکہ ٹیم کیجریوال نے دعویٰ کیا تھا سرکار اور جنتہ کے بیچ کی دوریوں کو ختم کیا جائے گا لیکن پہلا ہی جنتہ دروار اوے وستہ کی بھیٹ چڑھ گیا اور مکہ منتری چھت پر سرکار کی کرکری ہوئی سو الگ وپکش بھی تن بیٹھا اب کیا ہوا دعوے کا اور جنتہ سے روبرو ہونے کے وعدے کا اب عام کون ہے خاص کون ہے کیا اسے ہی کہتے ہیں سرکار اور جنتہ کے بیچ دوریوں کا مٹنا لیکن کیجریوال نے تقنیقی دربار کا اپائے بھی خوب نکالا ہے شکایتیں آن لائن بھیجو سمادھان ہوگا ہفتے میں ایک دن دو تین گھنٹے کا ان سے ملاب بھی ہوگا کیجریوال سرکار کے مند میں جنتہ دربار کا در ایسا بیٹھا کیا وہ جنتہ کے بیچ سے ہٹ کر آن لائن آوے لیبل ہونے کی بات کر رہے ہیں اور جنتہ سے بس یہی کہہ رہے ہیں کہ فون گمائیے اور اپنی سمجھ سے بتائیے کیا آن لائن جنتہ دربار سفل ہو پائے گا کیجریوال کا جنتہ دناردن سے کیا ہوا وعدہ آپ بورا ہو پائے گا کیا جنتہ کو آن لائن کا وکل راس آئے گا شویتہ شرما کے ساتھ کمار کنال دلی آج تک جنتہ نے کیجریوال کو امیدوں کے آسمان پر بٹھایا اور جب جنتہ دربار میں شکایتیں سننے کا کیجریوال سے روبرو ہونے کا موقع آیا تو جنتہ نے خوب جمگھٹ لگایا اسی امید سے اس آج سے کیجریوال ان کا گلا شکوا سنیں گے ان کے شکوے دور کریں گے لیکن امیدوں کا کاروان پڑا تھا اور سرکار کی شمتائیں چھوٹی سب کچھ گڑھ بڑھ ہو گیا گیارہ جنوری وقت مکرر تھا جگہ تیہ تھی عام آدمی پارٹی کی سرکار کا پہلا جنتہ دربار شروع شروع ہوا شکایتوں کے ساتھ حجوم مکھے منتری کے سامنے تھا پھر جو ہوا اسے بھی دیکھی لیجئے تیس منٹ میں سرکار آئے اور ایک گھنٹے میں سرکار کے منتری اور اٹھالیس گھنٹے میں پلٹ گیا جنتہ دربار ہیلپ لائنگ پر آگئی آپ کی سرکار آپ کی سرکار کا پہلا جنتہ دربار ایسا لگا کہ اب دوبارہ نہیں لگ پائے گا سمسیائیں لیے پہنچی جنتہ دیکھتے دیکھتے بھیڑ میں تبدیل ہو گئی اور پھر بھیڑ جو کرتی وہی ہوا بھیڑ نے ایسا حلہ بولا کی سارے انتظام دھرے کے دھرے رہ گئے گیجڑی والے ان پارٹی کو سڑک چھوڑ کر سچی والے کے اندر شرن لینی پڑے افرات افری کے بیچ لوگوں کے ہاتھوں سے پائے لے گی تمام ضروری کاکزات گرے تو زمین پر شکایتوں کا دھیر گیا جنتہ کے بیچ دیکھتے ہی دیکھتے سرکار گائب تھی لوگوں کا آکروش اُبلنے لگا تھا سڑک سے گائب ہوئے گیجڑی وال اچانک سچی والے کی چھت پر دکھائی دی کہیں غائب نہیں ہوئے تھے بس جنتہ سے نزدیکیاں اب دوریوں میں بدل چکی تھی چھت پر چڑھے کے دیوال نے نیچے کھڑے لوگوں سے ایک اور وائدہ کر دیا وائدہ ٹھیکے پر نوکری کرنے والوں کو ایک مہینے کے اندر پرمننٹ کرنے کا اور ساتھ ہی ایک گزارش بھی کر ڈالی گزارش اگلے دربار میں نہ آنے کی میں سو مار کو سارے ڈپارٹمنٹ سے چھتھی لکھ کے پوچھ رہا ہوں کی بھئی آپ کے یہاں کتنے ڈھیکے داری پر کام کر رہے ہیں اور ان کو پکا چونی کیا جا سکتا ہے سارے ڈپارٹمنٹ سے میں آپ ریپورٹ مانگ رہا ہوں ہم دوبارہ ادالت لگائیں گے دوبارہ جنتہ کے بیچ میں آئیں گے دوبارہ جنتہ کی شکایتیں سنیں گے پوری بیوستہ کے ساتھ سنیں گے اور پوری بیوستہ اور میری ایک ریکویست ہے اب تین چار دن بعد جب لگائیں تو ٹھیکے داری والے نہ آئیں ہم کو ایک ہفتے کا ٹائم آپ نے دیا اور ایک مہینے کا ٹائم دیا اور جب کیجریوال اور ان کی ٹیم چھت سے اتری تو سچیوالے سے باہر آنا مشکل اب چار دیواری کے بھیتر سے جنتہ کو سمجھانے بجھانے لگے کیجریوال ہوا نکل گئی اربین کیجریوال کے جنتہ دربار کی بھیڑ میں گرجنے والے کیجریوال جب مکھی منتری بن کر جنتہ کے بیچ آئے تو اپنے آپ کو فسا ہوا محسوس کرنے لگے اب ٹیکنولوجی کے زمانے میں کیجریوال بھی ٹیکنیک اپنا رہے ہیں شویتہ شرمہ کے ساتھ کمار کھونا دلی آج تا کیجریوال کے لیے الارٹ جاری ہوا ہے کیجریوال کی جان کو خطرہ ہے انٹیلیجنس بیورو نے یہ الارٹ جاری کیا ہے ایسے میں کیا کریں گے کیجریوال کیا ہے ان کے آگے کا پلان کون ہے ان کی جان کا دشمن آئے دیکھتے ہیں ارون کیجریوال کو جان کا خطرہ راجنیتی میں اپنے نئے نئے فارمولوں کی وجہ سے رات و رات چرچہ میں آئے دلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال کی جان پر خطرہ منڈ رہا ہے دلی کا مکہ منتری بننے کے بعد ارون کیجریوال کو سلکشہ مہیا کروائی گئی تھی لیکن انہوں نے کسی بھی طرح کی سلکشہ لینے سے انکار کر دیا تھا خوفی ایجنسی آئے بی نے عبداللی پولیس کو خبردار کیا ہے کہ ارون کیجریوال کا بینہ سیکیورٹی کے گھومنا خطرے سے کھالی نہیں ہے آئے بی کے الرٹ کے مطابق پانی اور ٹینڈر مافیا کے نشانے پر ہیں ارون کیجریوال رستچار ویرودھی مہنسہ ناراض گھٹو سے بھی کیجریوال کو ہے خطرہ کیجریوال کے دشمن انہیں نقصان پہنچانے کے لیے اپرادیوں کی مدد لے سکتے ہیں آئے بی کی چیتاونی کے بعد بھی ارون کیجریوال پر اس کا کوئی اثار نہیں ہے ابھی بھی کیجریوال سیکیورٹی لینے کے موڈ میں نہیں ہے ارون کیجریوال بھلے ہی سرکشہ نہ لے لیکن ان کے سرکشہ کی ذمہ داری گرہ منترالے پر ہے دیش کے گرہ منتری نے صاف کہا ہے کہ ارون سرکشہ لیں یا نہ لیں انہیں جڈ کٹیگری کی سرکشہ دی جائے گی ارون کیدریوال دلی کے موڈ خیمانتری ہیں لیکن وہ رہتے ہیں گازیباد کی کوششامبی میں جو اترپردیش میں آتا ہے لہٰذا دلی بارڈر سے اترپردیش سیما کے بھیتر ان کے گھر تک ذمہ داری یوپی سرکار کی ہے یوپی سرکار کے گرہ منترالے نے کیجریوال کو جیٹ کٹیگری کی سرکشہ دی ہے رجت سنگھ ڈلی آج تک آپ کی سرکار جب سے آئی ہے ہیلپ لائن پر ہیلپ لائن کھلتی جا رہی ہے اب کون سی نئی ہیلپ لائن شروع کی ہے اب تک کتنی ہیلپ لائن شروع کر چکے ہیں ڈلی کے نئے سی ایم دیکھیں بھرشتہ چار سے پریشان ہے تو فون لگائیے نرسری میں ایڈمیشن نہیں مل رہا تو فون لگائیے بجلی پانی کی پریشانی ہے تو بھی فون لگائیے کیونکہ دلی کو مل گئی ہے ہیلپ لائن سرکار جی ہاں دلی میں لوگوں کی سمسیاؤں کو سلجھانے کیلئے آپ کے مکہ منتری اروند کیجریوال نے ایک انوخہ طریقہ نکالا ہے دلی کے نئے سی ایم لوگوں کی الگ الگ سمسیاؤں کو سلجھانے کیلئے اب تک تین ہیلپ لائن کا اعلان کر چکے ہیں جس میں سے دو نے کام کرنا شروع بھی کر دیا ہے یہ ہیلپ لائن ہے اینٹی کرپشن ہیلپ لائن نرسری ایڈمیشن ہیلپ لائن جنتا کی شکایت ہیلپ لائن جو لوگ اپنی گریوانس کو لکھ نہیں سکتے وہ اس کال سینٹر پہ فون کر دیں گے اور ان کی گریوانس کو کال سینٹر پہ دوسرے در لکھا جائے گا اور ان کو پڑھ کے سنا دیا جائے گا بھرشتا چار نرسری ایڈمیشن اور اب جنتا دربار میں بھیڑ جھٹنے کے بعد جنتا کی شکایتوں کیلئے کال سینٹر اور آن لائن شکایت کا احلان لگتا ہے کیجریوال تقنیق کے زمانے میں تقنیق کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں انوراک ڈھانڈا ڈلی آشت